بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں رضی سمت کیسے ہیں آپ سب امید سب ساتھ تریس سے ہوں گے اور جو آج میرا ٹاپک ہے وہ موبائل کے حوالے سے ہے کہ موبائل لوگوں کو کون سا فریدنا چاہیے موبائل میں کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے تو موبائل کے بارے میں بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ موبائل کب اور کیسے بنا اور کیا کیا چل رہا ہے آج کل مارکٹ ہوں تو موبائل تو جیسے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے موبائل تقریباً 1973 میں مارٹن کوپر نے بنایا اور موٹرولا کا موٹرولا کمپنی لاؤنج کیا موبائل تقریباً اچھا کاسا بڑا تھا اور دو کلوز کا ویڈ تھا اس میں زیادہ کچھ تھا ہی نہیں مطلب ہینڈ کیری کر سکتے تھے بیک میں ٹانگی جیب میں رکھ نہیں سکتے تھا اچھا کاسا بڑا سائٹ تھا تو پھر آہستہ آہستہ دنیا ترقی کرتے گئے یہ موبائل کے پھر نوکیا کے موبائل آنا شروع ہوگا اور چھوٹے موبائل دوسری کمپنی کے ایل کٹیل اور سونی ار ایکسن بلکہ ار ایکسن آتا تھا سونی ار ایکسن تو آتا نہیں تھا یہ چھوٹے موبائل آنے لگ گئے ٹیٹ ٹیٹ والے جس میں لوگ ایک دوسری کو میس بیل دیتے تھے کہ یہ میس بیل دیو میں ماں کڑا ہوں موس بیل اور رینگ ٹون سون رہے ہو تیتے پھر آہستہ آہستہ ایمپی ٹی ٹونز آئیں پھر کیمرے والے موبائل آئے پھر ترقی ہوتی گئی ہوتے گئی سیمین سیٹ آیا پھر انڈرویڈ سیٹ آگا اور آج کل جو دور ہے وہ انڈرویڈ سیٹ کر آج کل جو کمپنی ہیں چل رہی ہیں وہ ٹاپ کلاس کی ہیں وہ تقریبن نمبر ون پہ ہے سامسونگ سامسونگ کی تقریبن یونٹ سیل 315 ملین ہے اور اس کے بعد آتا ہے پھر ایپل آئی فون اس کی 215 ہے پھر اس کے بعد آتا ہے ہواوے جو میں اکثر لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہواوے لو کیونکہ مجھے پسند ہواوے باقی آپ لوگوں کی جو پسند ہے آپ لوگ لیں جو بھی لیں سانسن لیں ہواوے لیں اپول لیں ویبو لیں زیاونی لیں جو بھی لیں تو ہواوے کی مارکٹ سیل ہے 152 ملین یونٹ سیل جی تو پھر ہواوے کے بعد جو سیٹ چھوتے نمبر پہ آتا ہے وہ ہے اوپو کی سیل ہے 111 ملین پھر پانچے نمبر پہ آتا ہے ویوو جو آج کا زیادہ تر چل بھی رہا ہے لیکن وہ ابھی پانچے نمبر پہ ہے مارکٹ کے حساب سے اس کی سیل کے حساب سے اس کا ہے 95 ملین یونٹ سیل ہے یہ 2018 کا میں آپ کو بتا رہا ہوں 19 میں بھی یہی تقریبا ترتیب ہے لیکن یونٹ سیل ذرا اوپر نیچے بہرحال تو موبائل آپ جو لیں تو خیر مارکٹ دیکھ کے لیں اور کون اچھا چل رہے مطلب یہ جو آپ کو میں نے بتایا بہرحال اچھا چل رہا ہوتا ہے اور جو اکثر لوگ کہتے ہیں ایک لائن بن گئی ہے تو اس کے بعد سب سے پہلی بات تو یہ موبائل لے جائیں تو آپ کٹ بلکل نہیں خریدیں کٹوں میں جو ہوتا ہے وہ زیادہ ریف اب ہوتی ہیں اور ریف اب تقریبا کسی کی کیسنگ چینج نہیں ہوتی کسی کے بورڈ میں کوئی کام ہوتا ہے کسی کے LCD چینج ہوتا ہے کسی کا پینل چینج ہوتا ہے تو کٹ تو آپ بلکل نہیں لے اب اس کے بعد آتے ہیں اور مطلب نئے چھم چھم آتے ہوئے سیٹ ہوتے ہیں لیکن وہ بھی دو نمبر ہوتا ہوتا ہے ایم ٹی کے بورڈ ایم ٹی کے بورڈ مطلب بلکل سافت ہے اور وہ کپی ہوتا ہے اور تھرڈ کلاس کپی بھی ہوتی ہے پس کلاس کپی بھی ہوتی ہے جیسے پہلے دور میں بھی آتے تھے جن کو جیسے تیرے سخت سو بغرہ آدم ہوتی ہے تو ان کے بہت نکلے تھے اور دوسرا آپ مارکٹ میں سیٹ لینے جائے تو مارکٹ سے کسی ایسے بند ہے اسی لئے جو شکل سے کم سے کم ایماندار لگتا ہو آپ دل کی بات تو جانتے نہیں ہے کیونکہ میں نے بھی ایک دور سیٹ لیا تھا بھائی تو ایم ٹی کے بوٹ پکڑا دیا انہوں نے مجھے اور مجھے واپس کرنے گیا اگلے دن اور وہ بسلا بھی کر رہا تھا تو اگلے دن واپس کرنے گیا تو بلنا کہ بھائی اس میں ٹرنٹی فائب پرسن کٹے گا خیر بہرحال توڑی جان پہ چھانتی رضوان بھائی سے اور جشان بھائی وغیرہ سے جو الیکٹرونک مارکٹ کے صدر ہیں تو سلام دوا تھی تو اس کے وجہ سے ہزار روپے پہ بات مانی ہزار روپے پہ بات مانی مینے گا چلو بھائی جان چھوڑ ہوئی تو اور مارکٹ والوں سے آپ جو وارنٹی بغیرہ لیتے ہیں یہ بھی کچھ نہیں ہوتی تین دن کی آپ کو وارنٹی جو دیتے ہیں کیٹہ خریدنے والوں کو اس میں وارنٹی میں آپ کی LCD نہیں ہوتی پینل نہیں ہوتا اور کیمرہ نہیں ہوتا بات کی جو چھوڑنے مانے مسئلے ہوتے ہیں اس میں بھی اکسلوں مکر جات ہیں تو بہتر یہ دبا سیٹ لیں اگر دبا سیٹ نہیں لے رہے تو وہ سیٹ وارنٹی میں ہو اور صحیح سے چیک کر کے لیں اور جس دن آپ موبائل لیں اس دن آپ اس کو رگڑ دیں مطلب آپ اس میں گھج جائیں اور ایک فنکشن میں گھج جائیں کیا کیسے ہوگا خراب ہونا کوئی اٹینشن نہیں ہے کیونکہ آپ کے بعد وارنٹی ہے آپ گھج جائیں اور زیادہ کچھ فنکشن آگے پیچھوڑ گئے تو آپ ری سیٹ مار دیں اور اس میں آپ کا ڈیٹا بھی نہیں ہوگا جوڑے گا اور ہم لوگ پھر موبائل جب خریدتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں کیمرہ کیمرہ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں میموری جو ہے ریم اور رام سکرین بھی دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد پروسیسر کوئی زیادہ تر دیکھتے نہیں ہے لیکن ساری چیزوں کا بہت موبائل کے اندر کام ہوتا ہے کیونکہ ریم جو ہوتی ہے وہ شورٹ تاپ میموری ہوتی ہے فلیش میموری ہوتی ہے جب آپ آپ اپلیکیشنز آریکی کھولے ہوئے ہوتی ہیں تو وہ ریم آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے ریم سے سپیٹ آپ کی موبائل کی آرہی ہوتی ہے اس کے بعد آتی ہے سٹوریج سٹوریج تو خیر سب ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ریم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ریم چیک کرتے ہیں کہ کتنی ہے لیکن جہاں در پتہنے لیکن ریم کا کام کیا ہوتا ہے روم جو ہوتی ہے وہ آپ کے ساری چیزیں سٹور کر رہی ہوتی ہے اور اس میں ساری چیزیں آپ کے سٹور ہوتی ہوتی ہیں لیکن پروسیسر کا کام بھی بہت مین ہوتا ہے پروسیسر آپ کا جتنا اچھا ہوگا آپ کا موبائل اتنا اچھا چلے گا آپ کے فنکشن اتنے صحیح طریقے سے کام کریں گے پروسیسر کا کام بسیقلی برین کا ہوتا ہے جو موبائل کو آرڈر دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اب بات آتی ہے کیمرے گی کیمرے میں اکثر لوگ آپ دیکھتے ہیں کیمرے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ گوری رنگت یار رنگ ساف آ رہا ہے یار مطلب تسکیر گوری گوری آ رہی ہے اس میں برائٹنس زیادہ ہوئی بھی ہوتی تو مطلب پرلٹر وغیرہ والے کیمرے دیکھ رہی ہوتے ہیں لیکن جو کہ بلکل بیکار ہوتے ہیں کیمرے میں آپ کو سب سے بہلے کیمرے میں آپ کی شارپنیز ہونی چاہیے اس کے پکسل سچ ہونے چاہیے آپ کے جو اینگل ہو وہ صحیح ہونا چاہیے جیسے کہ آپ کہیں پر ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں تو زیادہ ایریا کور ہونا چاہیے اس میں وہ کیمرے آپ کا چھوپا اس کے میکا پکسل سچ ہوں گے اور تھوڑی ریال پکچر آنی چاہیے اس پر دوسری ریزولیشن جو ہوتی ہے وہ آپ کی LCD بھی ہوتی ہے اس پر آپ ریزولیشن کا تعلق LCD سے ہوتا ہے اور وہ ریزولیشن بھی آپ چیک کیا کریں جتنے اچھے ریزولیشن ہوگی آپ کی سکین اتنی اچھ ہوگی آپ ویڈیوز بغیرہ گیم بغیرہ گرافکس اس کے اتنے اچھے ہوں گے بہرحال آپ موبائل کے بارے میں تھوڑا پہت یہ بتا دیا اور جو میرا مشورہ ہے وہ یہ یہ میں Huawei استعمال کرنے کا مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو کیونکہ مجھے سب سے اچھا ہے اس میں ساری چیزیں آپ کی سیف ہوتی ہیں اس میں جس طرح ہے آئی فون میں آئی کلاود ہے اس میں آئی کلاود ہے لیکن اس میں سب سے بہترین بات جو ہے نا وہ آپ کو نمبرز بھی مل جاتے ہیں تصویریں بھی مل جاتی ہیں آپ کی ساری چیزیں سیف ہو جاتی ہیں لیکن آپ کو میسیج نہیں ملتی ہیں لیکن آپ Huawei میں یہ ایک خاصیت ہے کہ آپ کو میسیجز آپ کے جو بھی ہیں آپ نے Huawei یوز کیا آپ نے اس کو بے ہیا سب کچھ اس کو فلیش مار کے لیکن آپ دوسرے لیں گے اس میں آپ اپنی آئی ڈی جالیں گے اس میں آپ اپنی آئی ڈی کنفیگر کریں گے تو آپ کے سارے میسیجز نمبر یہ ساری چیزیں آپ کی آ جائیں گے تو مجھے اس لیے یہ پسند ہے اور اس کی پائداری بھی بہت اچھی ہوتی ہے ابھی میں ایک سال سے دپریمنٹ ٹھوٹا باست ہے ٹڈالم جس کے LCD ٹوٹ گئی ہے اور چلی رہے الحمدللہ انشاءاللہ آگے تک چلتا رہے گا جب دکہ ہم اس کو پورا رگڑ نہیں دیتے خیر آج کے لیے اتنا ہی تھا کسی کو کوئی بات بری لگی ہو ایسے لگنی نہیں چاہیے پھر بھی اس کے لیے اللہ حافظ